موسیقی 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 ایک پہلی production لائن ہر سال پارچ فائٹر جیٹس پڑیوز کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ جب تی سری production لائن کے آجانے کے ساتھ یہ نئی production لائن ہر سال ایڈ فائٹر جیٹس کو پڑیوز کر پائے گی اور اگر اس production لائن کو نومبر میں تیار کر لیا جاتا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے دو ٹوین سیٹرل LCA تیجز ٹینر ویریٹ کو نویمبر 2021 تک رول آؤٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی HAL نے ایک چوتھی تیجز پرڈکشن لائن کو اسٹیبلش کرنے کا آفر دیا ہے جسے کی پہلے سکوچھٹی ایمکی فائٹر جیٹس کو مینفیکچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا HAL کا کہنا ہے کہ اگر انڈینے رفورس چاہتی ہے کہ انہیں جلدی سے جلدی تیجز مارک ون اے فائٹر جیٹس ملیں اور اگر وہ اس کی ڈلیوری سکوڑ زیادہ تیجز کرنے چاہتی ہیں تو ہم ایک نئی پرڈکشن لائن لگا کر ان کی پرڈکشن کپیسٹی کو 20 اے کرافٹ پر یر تک کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک انڈینے رفورس نے 4th پرڈکشن لائن کو کنفرم نہیں کیا ہے اور انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن ایسا پاسیبل ہے کہ اسے میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ تیجز مارک 2 کی پرڈکشن کے لیے فیوچر میں سیٹ اپ کر دیا جائے گا ابھی تک جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ تیسری پرڈکشن لائن تیجز فائٹر جیٹ کے ٹرینر ویریانٹ کو ہی پرڈیوز کرے گی لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے تیجز فائٹر جیٹ اور تیجز مارک 1 اے کے فائٹر ویریانٹ کو بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آ رہی ہے کہ انڈینے رفورس تیجز مارک 2 یعنی کی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ اور پرڈکشن میں پرائیوٹ پارٹی سپیشن چاہتی ہے اس کے ساتھ ہی ایچ اے ایل نے اس فائٹر جیٹ کی ہائر پرڈکشن کپیسٹی کو آفر کیا ہے ایرم چیف مارشل آرکیس بھدوریا نے حال ہی میں یہ کنفرم کیا تھا کہ انڈینے رفورس نے سو میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ یعنی کی تیجز مارک 2 کی آرڈر کو کنفرم کیا ہے اور اس کے لیے وہ کمیٹڈ ہیں ان فائٹر جیٹ کو لوکلی پرڈیوز اور ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی انڈینے رفورس نے اے ڈی اے کو کہا ہے کہ اس کی ڈیویلمنٹ میں پرائیوٹ سائٹر کمپنیز کو شامل کرے اور ان کی پارٹی سپیشن کو اور زیادہ بڑھائے اس سے پہلے ہندوستان انڈینے رفورس نے پرائیوٹ کمپنیز کو شامل کیا ہے لیکن ابھی انڈینے رفورس چاہتی ہے کہ جتنا ہیل پرائیوٹ کمپنیز کو انوالک کر رہا ہے اس سے زیادہ میڈیویڈ فائٹر جیٹ کی پرڈکشن اور ڈیویلمنٹ میں انہیں انوالک کیا جائے ایسا کرنے کے ساتھ انڈینے رفورس ہمارے دیش میں پرائیوٹ کمپنیز کے بیلٹیز کو بیلڈ کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی اے ڈیویل کے اوپر لائنس کم ہو اور وہ اے ڈیویل کے اوپر ڈیپینڈڈ نہ رہے ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹڈڈ نے تیجس مارک وان اے پروگرام کی انٹائر فیوزلیس سیکشن کی مینفیکچرنگ کو آٹسورس کر دیا ہے اور انہیں پرائیوٹ کمپنیز منا رہی ہیں پرائیوٹ کمپنیز نے فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے تیجس مارک وان فائٹر جیٹ کے ایک بیچ کے لیے پہلے سے ہی فیوزلاز کی پرڈکشن شروع کر دی ہے انڈینئر فورس چاہتی ہے کہ اے ڈی اے پرائیوٹ سائٹر کمپنیز کے ساتھ کام کرے تاکہ انہیں میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ پروگرام میں شامل کیا جا سکے اور وہ اس کی پرڈکشن میں کام کر سکے انڈینئر فورس بہت دیر سے یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ پرائیوٹ سائٹر کمپنیز کو انکریج کریں اور انہیں یہ الاؤ کریں کہ وہ دیفنس پروجائٹس میں انٹیگریٹرز کے طور پر کام کر سکیں جس سے کہ لوکل پرائیوٹ کمپنیز کی بیلٹیز بھی بیلڈ ہوں گی اور ایسا کرنے سے انڈینئر فورس کی ایچیل کے اوپر نربھرتہ بھی کم ہوگی تیجس مارکوان اے پروگرام میں بھی پرائیوٹ کمپنیز کو انکریج کرنے کا پلان تھا لیکن اسے بعد میں ڈراؤپ کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آ رہی ہے کہ انڈینئر فورس نئے ائر ریفیولنگ ایک کرافٹ کے لیے ایک نیا ٹینڈر جاری کرے گی جس میں انڈینئر فورس کے لیے نئے ائر ریفیولنگ ٹینکرز خریدے جائیں گے ائر چیف مارشل آرکیس بدوریا نے ریسنٹلی انانونس کیا تھا کہ ان ائر کرافٹ کو خریدنے کی جو پہلے پروسیس جاری تھی جانے کی جو ٹینڈر پہلے جاری تھا اسے کینسل کر دیا گیا ہے اور اب ایک نئے ٹینڈر جاری کر کر نئی ریقویسٹ پر انفرمیشن پٹینشل بیڈرس جانے کی پٹینشل ایکویمنٹ مینفریکچرز کو بھیجی جائیں گی انڈینئر فورس کے لیے ائر ریفیولنگ ٹینکرز کو خریدنے کا پلان 2006 سے چالو ہے لیکن ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی ہے اور اس کے لیے بار بار نئے ٹینڈرز جاری کیا جا رہے ہیں انڈینئر فورس نے اپنا سب سے پہلا ائر ریفیولنگ ایک کرافٹ 2003 میں اپنی فلیٹ میں شامل کیا تھا اور ابھی تک انڈینئر فورس کے پاس 6 الیوشن 78 ایک کرافٹ کی فلیٹ ہے جنہیں کی موڈیفائی کر کر پیسنجر پلین سے ائر ریفیولر ایک کرافٹ میں موڈیفائی کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد انڈینئر فورس کوئی بھی ایک کرافٹ اس کیٹیکرین کا خرید نہیں پائی ہے ائر ریفیولنگ ایک کرافٹ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس سے ہمارے مک 29 سکوئی 30 ایم کی ایمیرائی 2000 جیسے ایک کرافٹ کی فلائٹ کو ہوا میں ہی ریفیول کر کر ان کی رینج کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ان ایک کرافٹ کے ساتھ ہمارے فائٹر ایک کرافٹ کی آپریٹنگ رینج بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ فیول بھرنے کے لیے لینڈ کرنے کی بجائے ہوا میں ہی ریفیول کر کر بہت لمبی دوری تک اپنے مشرز کر پائیں گے اس سے پہلے ایک ٹینڈر میں اے 330 پیسنجر جیٹ کے ایک ویریٹ جس کا نام اے 330 ایم ار ٹی ٹی ہے اسے سیلائٹ کیا گیا تھا لیکن انڈین گورنمنٹ نے اس کے ٹینڈر کو کینسل کر دیا تھا کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی اس کے ساتھ ہی الیشن 78 اے کرافٹ بھی ہمیں آفر کیا گئے تھے جو کی اس سے سستے تھے لیکن انڈین اے فورس رشیان اے کرافٹ کھلینا نہیں چاہتی کیونکہ انڈین اے فورس کے بارے میں بیسا لگ رہا ہے کہ وہ رشیان اے کرافٹ سے دور جانا چاہتی ہیں کیونکہ رشیان اے کرافٹ میں بہت سارے ایشوز تھے جنہیں کی انڈین اے فورس اپنے نئے اے کرافٹ میں نہیں چاہتی ہے اسی لیے وہ ایک نیا پیسنجر جیٹ ڈیریویٹیو چاہتے ہیں جو کی ایک میڈ اے ریفیولر ہو جس میں ایک نیا ڈیزائن ہو اور اس کی آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو اب جو تیسری نئی ریپیسٹ فر انفرمیشن فلوٹ کی جائے گی اس میں ایک تیسرے بیڈر کے پارٹسپیٹ کرنے کی بھی پاسیبیلٹی ہے جو کی ہے بوئنگ کا کے سی فورٹی سکس پیگاسس اے کرافٹ جو کی انڈین اے فورس کو شاید اس بار سب سے پہلی بار آفر کیا جائے گا یہ اے ریفیولنگ اے کرافٹ بوئنگ کے سیون سکس سیون پیسنجر جیٹ کی اوپر بیسڈ ہے جسے کہ امریکہ کی اے فورس اور نیٹو کی کنٹری سے اپریٹ کرتی ہیں بوئنگ کا کے سی فورٹی سکس پیگاسس اے کرافٹ اے تھری تھٹی ایمار ٹیٹی اے کرافٹ سے سستہ ہے اور کیونکہ یہ اے کرافٹ اے بس کے اے کرافٹ سے شوٹا ہے تو اس کی کمرشل کاؤسٹ بھی کم ہوگی اس کے ساتھ ہی بہت سارے دیفنس انیلسٹ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انڈین اے فورس کو اےرلائنز دوارہ اپریٹ کیے جانے والے اے تھری تھٹی اے کرافٹ کو کھلی دینا چاہیے جو کی پرانے اے کرافٹ ہیں اور بہت ساری اےرلائنز جو کی اب بینکرپٹ ہو چکی ہیں وہ اپنے پرانے اے کرافٹ کو بیچنا چاہتی ہیں لیکن بہت ساری ائر لائنس جو ان اے کرافٹ کو اپریٹ کرتی ہیں ان کے پاس یہ اے کرافٹ نئی کنڈیشن میں ہی ویلیبل ہیں اور ان میں سے بہت ساری اے کرافٹ تو پانچ سال سے زیادہ یوز بھی نہیں کیے گئے ہیں انہیں ہم ٹینکر کنورجن کٹ کے استعمال سے اے ریفیولنگ اے کرافٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ٹینکر کنورجن کٹ بہت ساری ایرو سپیس کمپنیز بیجتی ہیں جس کے استعمال سے ہم ائر ریفیولنگ ایک کرافٹ کی انڈین ایر فورس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں یہ اپشن نہ صرف ہمارے لیے کاؤسٹ ایفیکٹیو ہوگی بلکہ اور اس سے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اگر انڈین ایر فورس ٹیڈرنگ پرسیس کو شوڑ کر سیدھا ان ایک کرافٹ کو خریدتی ہے اس کے ساتھ ہی ایسی خبری آئی تھی کہ ائر فرانس اپنی ائر بس 380 کی فلیٹ کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے اور وہ اسے سکرائب کر دینا چاہتی ہے اور اس پلیٹ کے بارے میں ایسی جانکاری ایویلیبل ہے کہ اس پلیٹ میں جو سب سے زیادہ پرانا ایک کرافٹ ہے وہ صرف 10 سال پرانا ہے انڈین ایر فورس انہیں ایک کرافٹ کو خرید سکتی ہے اور انہیں ٹینکرس میں کنورٹ کر سکتی ہے اگر انہیں کنورٹ نہ بھی کیا جائے تو انہیں ٹروپس کو کیری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک کرافٹ ابھی اتنے پرانے نہیں ہیں اور ان میں ابھی بھی 30 یئرز کی لائف باقی ہے جانکہ انہیں ابھی بھی تقریباً 30 سال تک اپریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے بھی اپنے پرانے ہو چکے ری فر بشٹ اے تھری ٹوینٹی فلینز کو ہمیں آفر کیا ہے جو کی بہت سستی قیمت پر آفر کیے جا رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند ورنی ماترم موسیقی